پاکستان کی میزبانی میں 23 دو روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس آج سے شروع ہو رہی ہے وزیر آزم مجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف کے ابتدائی خطاب کے بعد سمکتی کاروائی شروع ہوگی چینی وزیر آزم لیچیانگ ایسی ایو کانفرنس میں اپنے وفد کے خیادت کریں گے بھارتی وزیر خارجہ سبرمنیم جائے شنکر بھارتی وفد کے خیادت کریں گے ایرانی وفد کے خیادت ایرانی اول نائب صدر محمد رضا عارف کریں گے گوادر انٹرنیشنل ایوپورٹ کی تکمیل اہم سنگے میل ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا چین کے وزیر آزم لیچیانگ کا پاکستان اور چین کے درمیان مختلف مہائدوں پر دستقر کی تقریب سے خطاب شہباز شریف بولے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پخت آزم کے مطرف ہیں دونوں وزیر آزم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایرپورٹ کا ورچوال افتتہ بھی کر دیا اسلام آباد میں ایسی ایو اجلاس کے دران پندرہ اور سولہ اکتوبر کے لیے ٹرافک پلان جاری ٹرافک پولیس کے مطابق جی فائف جی سکس اور ایف سکس مارگلہ روٹ سے راول پنڈی جانے کے لیے نائت ایونیو کا روٹ مقرر کیا گیا ہے فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ جانے والی ٹرافک نائت ایونیو کی طرف مور دی جائے گی اس کے علاوہ جی ٹی روڈ پشاور سے رواد جانے والے ٹیکسلا موٹروے چکری چکمیلی روڈ سے رواد کا راستہ اختیار کر سکیں گے جی ٹی روڈ سے پشاور جانے کے لیے رواد چکمیلی روڈ چکری اور ٹیکسلا موٹروے کا راستہ استعمال کرنے کا مشورہ ہے پاکستان تحریک امساف کے جانب سے حکومت کی پیش کش قبول کر لی گئی آج ڈی چاک پر ہونے والا احتجاج موقر کر دیا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ایس سی او سمیٹ کے باعث احتجاج موقر کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا ہم کل کے پر امن احتجاج کو موقر کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقوی نے حکومت کے جانب سے بازابتہ رابطہ کیا تھا وفاقی وزیر داخلہ نے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی آج کراچی میں پی ٹی چیئرمنٹ بلاول گھٹو اور مولانا فضل الرحمان میں ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان آج ہی لاہور میں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک کے حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی ہونی چاہیے عوام اور ملک کے مفاد میں سب کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ کا کام ہی آئین اور قانون میں ترمیم ہے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ اور عزمہ خان کے خلاف درد مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی کیس کی سمات مقدمات کی تفصیلات پیش نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی بنجاب کو طلب کر لیا عدالت نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے لیے سرکاری وکیل کی محلت کی استدعہ مجترد کر دی لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کے خلاف درج چھ مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش چھٹک میں دو لاہور کے تھانوں میں چار مقدمات درج ہے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فروق لودھی نے آئی جی پنجاب کی طرف سے رپورٹ جمع کرائی عدالتی وقت ختم ہونے کی بنا پر سمات بغیر کاروائی کے ملتنی گلبرک مینیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کا کیس وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے واقعی کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی جو اٹھالیس گھنٹوں میں تحقیقات کر کے وزیراعلا کو رپورٹ پیش کرے گی مریم نواز نے کہا حکومت پنجاب دہی خاتین کی بھی فلاہ و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے دہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پیغام اٹالوی بہریہ کے ائر کرافٹ کور اور فریگریٹ ٹیلپینوں کا دور ہے پاکستان کراچی بندرگاہ میں آنے والا اٹلی کا پہلا ائر کرافٹ کریئر ہے جہاز کی کراچی آمد پر پاک بہریہ کے عالی حکام اور اٹالوی سفیر نے جہازوں کا استقبال کیا اٹالوی جہاز کے ہمراہ اٹالوی بہریہ کے عالی حکام اور دفاعی سنت کے وفت نے بھی کراچی کا دورہ کیا لبنان کے عیسائی اکثریت والے قصبے پر اسرائیلی حملہ کیس لکمہ اجل اقوام متحدہ کے داروں پر حزباللہ کو انسانی دھال فراہم کرنے کا اسرائیلی حکومت پہ الزام اسرائیلی فوج کا لبنان کے مزید پچیز دیہات کو خالی کرنے کا حکم غزہ کے علاقوں خان یونوز غزہ پتی پر بھی اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 29 ہو گئی اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات کے بجائے کسے نشانہ بنائے گا امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹرک مزائل حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے امریکہ کو یہ یقین دھیانی کرائی ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا ایرانی فوج کو نشانہ بنائیں گے امریکہ میں الیکشن قریب ٹرام کا پلڑا پھر بھاری ہو گیا امریکی سیاہ فارم ووٹرز نے کمیلہ ہیریس کے بجائے ٹرم کی حمایت کر دی تازہ سروے کے مطابق ایک چوتھائی سے زائد نوجوان سیاہ فارموں نے ٹرم کی حمایت کا اعلان کیا ہے کمیلہ ہیریس کو سیاہ فارم ووٹرز کی حمایت میں کمی پر سخت تشویش سیاہ فارم مردوں کے لیے قرضوں میں موفی سمیت دیگر منصوبوں کا اعلان دھی کارگر ثابت نہ ہو سکا امریکی اخبار کا دعویٰ سابق صدر اوباما اور بلک کلنٹن کو بھی تشویش کمیلہ ہیریس کے ہارنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ملتان نے انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ پاکستان کبائی اس کو ناغاز پہلی رکیٹ پندرہ کے سکور پر گر گئی عبداللہ شفیق سات رنز بنا کر پوویڈین لارڈ گئے دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں چار تبدیلیاں تین سپیشلسٹ سپینرز ٹیم میں شامل ہیں کانگران غلام کا ڈیبیو محمد رزوان نے ٹیسٹ کے پیش کی جنوبی آفریکہ میں کامن ویلڈ پاہر لیفٹنگ اور بینچ پریس ٹیمپین شرپ میں تین پاکستانی بہنوں کا کارنامہ سوہیل سسٹریز نے بینچ پریس سکورٹ ڈیڈ لیفٹ میں پندرہ گولڈ تین سلور اور ایک برونز میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے